اچھا اس میں ایک میجر ریزن جیسے ہی اگر ہم آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں کسی بھی معاملے میں سپورٹ نہیں کی جاتی ابھی اگر میں بات کروں یہ ٹیکس ریٹ کی اور یہ ڈیفرنٹ ٹیکسیز جو ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی اوپر بیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں اباؤڈ وان ایڈ ہاف یر قریباً تین یا ساڑھ تین پرسنٹ تھا تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا پسند کریں گے کہ ہمیں جو ہے اپنے ہمسائے ملک سے سیکھنا چاہیے کچھنا کچھنا تو اب ریسنٹ وہاں جی ٹونٹی کا سمیٹ ہوئے وہاں ورلڈ کے ساری پاورز جو تھیں وہ ساری کٹی تھیں تو ہمیں مطلب دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں یہ کرائیسیز چل رہا ہے ہمارے ہاں خود بھی فوڈ کرائیسیز ہے اور ٹیکنالوجی تو ہے نہیں ہمارے ہاں ملک میں پاکستان ترقی پذیر ملک ہے جبکہ انڈیا اتنی زیادہ ترقی کر گیا ہے دیکھیں کہ اتنی عوام ہونے کے باوجود بھی اگر ترقی کر گیا ہے تو اس کے لیڈر مخلص ہیں اپنے وطن سے مخلص ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہام آباز جی تو آج کا میرا ٹوپک ہے کہ انڈیا اور نیدر لینڈ ملکہ اپنا ستائیسوں میں ایگریمنٹ کرنا جا رہے ہیں فوڈ اور میڈیکل ٹکنولوجی پہ تو آئے بات کرتے ہیں اسی پہ پاکستانی عوام سے سلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے سر میعہ نام زیشان قادری سر آپ سے میرا کوششن ہے کہ انڈیا اور نیدر لینڈ جو ہیں وہ ملکہ اپنا ستائیس میں ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں فوڈ اور میڈیکل ٹکنولوجی پہ تو اس پہ آپ کیا کہنا پسند کریں اس پہ میں یہی کہنا پسند کروں گا کہ ان کو کرنے دیں ہم جب تک اپنے بجلی کے بل اور گیس کے بل جو ہیں یا پیٹرول کے معاملات میں ہم ملجے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا ان کے ایگریمنٹ کے ساتھ ہمارا تو جو معاملہ سارا روٹی پہ اٹکا ہوا ہے اور پیٹرول پہ اور بجلی پہ اٹکا ہوا ہے تو بھئی ہم تو اس معاملے میں سوچ ہی نہیں سکتے اب ایک بندہ جو ایک اچھی ہینڈسوم انکم اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر میری بہت اچھی نہیں ہے لیکن ایک ہینڈسوم انکم جو ہے میں ان کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو مائنڈ ہے وہ تیس کے تیس جن جو ہے وہ اسی کشم کشم مبتلا ہے کہ میں نے اپنے بجلی کا جو بل ہے اس کو کیسے پے کرنا ہے میں نے اپنے جو ایکسپینس ہے منتلی ان کو کیسے میٹ کرنا ہے جو بچوں کی فیس ہیں جو گھر کی گروسری ان کو کیسے منیج کرنا ہے تو جب تک ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اسی میں اٹکا رہے گا تو ہم کیسے ترقی کرنے کا یا آگے بڑھنے کا سوچ سکتے ہیں سر ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہر جو فورجن کنٹری ہے وہ انڈیا کی طرف رجوع کر رہے ہیں انڈیا سے ہاتھ میں لارہا اور پاکستان کے ساتھ نہیں اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں ہاں صحیح بات ہے ہمارے ہاتھ گندے ہیں کہ ہمارا ایک پی ان سے لے کر ہمارا پرائیم نیسٹر تک جو ہے چاہے وہ الزام کی صورت میں کیوں نہ ہو لیکن اس کے اوپر کرپشن کا تو ہے نا معاملہ اور شریف وہ ہی ہے جس کو موقع نہیں ملا ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینجی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر جہاں تک کرپشن کی بات آ جاتی ہے تو ہم سب ہی اس میں ہر بندہ اپنے لیول پر اس پر ملویس ہے اور ویری سوری ٹو سی جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ اپنی جنگوں میں اور اپنے کہلے کے مسالہ کے بحاف کے اوپر جو جنگ ان کی جاری ہے وہ اس میں اتنا مصروف ہیں کہ وہ حلال حرام کی تمیز شاید وہ نہ میسیج وہ دے پا رہے ہیں عوام الناس کو اور نہ عوام اس چیز کو سمجھنا چاہ رہی ہے کہ یہ کس قدر امپورنٹ ہے کہ کرپشن اور یہ جو حرام ہے یہ اس چیزوں کو سمپل اچھا اس میں ایک میجر ریزن جیسے ہی اگر ہم آئی ڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں کسی بھی معاملے میں سپورٹ نہیں کی جاتی ابھی اگر میں بات کروں یہ ٹیکس ریٹ کی اور یہ ڈیفرنٹ ٹیکسیز جو ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی اوپر بیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں اباؤڈ وان ایڈ ہافیر قریباً تین یا ساڑھ تین پرسنٹ تھا اور اگر ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر پندرہ سے سولہ پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں ٹیکس بیئر کرنا پڑتا ہے ایونکہ ہم ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جاتے ہیں فیس بوک یا گوگل کی طرف اس میں بھی ہمیں پر ٹرانزیکشن کی اوپر پندرہ سے سولہ پرسنٹ جو ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے اب اس قدر جب ہم ٹیکسی جو ہے وہ برداش کریں گے یا اپنی جو انکم کا اچھا خاصہ ہم ٹیکسوں کی نظر کر دیں گے تو ہم کیسے ترقی کریں گے ایونکہ بہت سارے فری لانسر جو ہیں جو ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے اپنی اننگ کر رہے ہیں وہ بھی جب اپنی انکم ویڈرا کرتے ہیں بینک سے تو وہ قریباً ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکسیز کی مد میں جو ہے وہ بینکس کو گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں تو جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی ان ڈیفرنٹ سیکٹرز کے حوالے سے تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں وہ فیل وقت وہ پوسیبل تو نظر نہیں آتا اور جو بکیہ جو ایشوز ہیں لیکٹی سیڈی کے حوالے سے اور بلنگ کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اگر ان تمام سینیریوز کو دیکھا جائے اور بکیہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی ڈڑائی مصروف ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی عوام کے حق میں ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اور سیم یہی جو ہمارا معاملہ ہے وہ لیڈرز کا ہے وہ مسلک کے بحاف کے اوپر ان کی لڑائیاں جا رہی ہیں یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی عوام کو موقع دیتے ہیں انہیں کہ وہ لوگ آگے بھر ہیں لیکن پاکستانی نہیں دیتے اگر آئی ٹی کے حوالے سے بات کی جائے نا یہاں پر موقع کی بات نہیں ہے یہاں پر اگر میں نے بات کی ہے نا سہولیات پر ہم کی جاتی ہیں انڈیا کی طرف سے میں بات کروں نا اگر صرف فری لانسر کی اور وہ لوگ جو اپنا جو سارا جو آن لائن کا بھر کر رہے ہیں ان کی انکم کا ایک اچھا خاصا جو حصہ ہے وہ ٹیکسیز کی نظر ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو جب تک ٹیکسیز کم نہیں کیا جائیں گے الیکٹری سیڈی کی جو کانسٹ ہے وہ کم نہیں کی جائے گی پیٹرول جو ہے اس کی وہ پرائس کم نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے وہ ہر بندہ hand to mouth ہے اور وہ مشکل ہے اس کے لیے نا وہ اپنے پورے گھر کو منیج کرنا تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا پسند کریں گے کہ ہمیں جو ہے اپنے ہم سایہ ملک سے سیکھنا چاہیے کچھنا کچھنا تو اب ریسنٹ وہاں جی ٹونٹی کا سمیٹ ہو ہے وہاں ورلڈ کے ساری پاورز جو تھیں وہ ساری کٹی تھیں تو ہمیں مطلب دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں یہ کرسیز چل رہا ہے ہمارے ہاں خود بھی فوڈ کرائسیز ہے اور ٹکنالوجی تو ہے نہیں ہمارے ہاں ملک میں بلکل ہے اور جو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جو بینگلور جو ہے وہ ورلڈ آئی ٹی سیکنڈ نمبر پہ ہے تو اس لئے میرے کے حال ہم یہ چاہیے کہ ہمیں جو روابط ہیں ہمارے جو ریلیشنز ہیں ویورپین کنٹریز ہو گئے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ان کے ساتھ بہتر کرنے چاہیے اور ہمارے جو ٹکنالوجی ہے سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے سیکھنا چاہیے اور ایکسچینج کرنا چاہیے ہمیں مطلب یہ جو ایک پرانی روایت چلتی آ رہی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ یہ ہے تیس طرح ہے تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے آپ کے مطابق ہمیں مطلب پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے ہاں ہاتھ ملانا چاہیے کیوں نہیں ملانا چاہیے ہمارے ہاتھ نام ملانے سے کیا ہو رہا ہے وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور ہم کہ وہی نیچے زمین پہ کھڑے ہیں تو ان کی ٹکنالوجی ہے ہمارے جنڈے میں چاند ہے جنڈے میں چاند ہے اور ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جال رہا ہے اور الیکشنز کا پتہ نہیں ہے ہوگا نہیں ہوگا اور ایک ساتھ ہم سا ہے ملک ہے وہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے ٹکنالوجی کام بڑھ رہی ہے آپ کے مطابق ایسے کیا بجوہات ہے جو ہر پوریزن کنٹری جو باہر کے ممالک ہیں وہ سارے سارے انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے وہ تیار ہیں چیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا ایک جو ہے ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو ان کی فورن پولیسی ہے تو جس طرح ان کا یہ جے شنکر جو آیا ہوا ہے تو اس کی جو بہت اچھی ٹپلوم ایسی ہے وہ انہوں نے مدلہ بس طرح کا پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ کیونکہ وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا ہے تو اس کی طرف وہ چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ اس ٹیم دنیا کی تیسری نمبر پر ایکانومی ہے چائنہ کے بعد وہ آیا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چائنہ اور آنے والے مدلہ تیس سال بعد بیس سال بعد وہ ان کو بھی کمپیٹ کر سکتا ہے سر پاکستان اور انڈیا کے لئے کوئی اچھ سلائیں یہی کہیں گے ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ایکسچینج کرنا چاہیے یہ جو ہمارے ہم پرانی چل رہی ہے ہماری جنگ ہے یہ ہے چتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ سب بھاری ہی ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا تو ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے دیکھیں جی کہنا تو سب سے پہلے اللہ کا نام لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک وہ ذات ہے جو ہم پر رحم کرے اور اپنا فضل رکھے سب مسلمانوں پہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ ابھی چار دن پہلے جو وہاں پہ جی ٹونٹی کا جلاس ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے اوپر سے اڑ کے اسلامی ممالک والے وہاں گئے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہاں کچھ ہوتا تو یہاں بھی اترتے یہاں بھی کوئی رہنما ہوتے یہاں لیڈر ہیں جتنے مردی چار پانچ ہزار لیڈر موجود ہیں رہنما پوری قوم کے لیے ایک ہونا چاہیے اگر رہنما ایک صحیح ہے تو باقی یہ لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے ان کا تو کام ہی ہے ابھی گزشتہ کتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے اس کو پکڑو اس کو اندر ڈالو اس کو رہائی دے دو آپ کے مطابقے لوگ آپس میں لڑی جا رہے ہیں اس کو پھر پکڑ لو ان کا سیٹ اپ بھی نہیں ہوتا ان کا الیکشن بھی اگر ہو گیا نا تو یقین مانیں یہ اگلے پانچ سال بھی یہ ہی رہے گا ایک دوسرے کی ٹانک کہچے گا دوسرہ تیسرے کی ٹانک کہچے گا ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر قومی طور پر وہ اجاگر ہی نہیں ہوا جو کسی قوم میں ہونا چاہیے نا وہی بات آیا تھی کہ ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر ہمارے اندر وہ چیز آئی نہیں علامہ اقبال کا فلسفہ تھا قوم کو جگانے کا وہ جگاتا ہے جگاتا ہے بچارہ پاکستان بنا کے چلے گئے ہم ابھی تک سوئے ہوئے باقی کام تو ان کا ہے نا کہ یہ لوگ چلائے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی قوم سوئی ہو تو کوئی ایک فرد سویا ہو تو اسے چند کترے پانی کے اس کے موہ پر مار کے ایک فرد کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جب پوری قوم سو جائے تو وہ پھر خون کی بوندوں سے اڑتی ہے سر آپ کے مطابق انڈر جیسے اتنی زیادہ ترقی کری جا رہا ہے تو کیا پاکستان کو اس کے ساتھ انڈیا والوں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے نہیں میرے خیال ہے نہیں ملانا چاہیے ایک نالجی میں وہ اتنا آگے چلا گیا نہیں ملانا چاہیے ہم مسلم ممالک اللہ کے فضل سے اتنے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو زخائر ہیں جو مسلمان ملکوں کے پاس تیل کا سب سے بڑا تیار تیل کا چھوڑ دیں باقی چیزیں ایک تیل واحد دنیا کا دنیا کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے تیل اگر وہ تیل ہی مسلمانوں کے پاس اللہ نے دیا ہے تو بے تحاشہ دیا ہے دریا چل رہے ہیں ایران اور سعودی عرب یہاں پہ عراق میں دریا چل رہے ہیں تیل کے اس سے کام کیوں نہیں لیا وہ وقت گزر گیا تیل ایک ریڈ کی ہڈی تھی پوری دنیا کی وہ وقت بھی چلا گیا اب جو ہے نا اب تمام تجارت ٹماٹر آلو سے لے کے نا اگر دیکھا جائے تو پاکستان ترقی پذیر ملک ہے جبکہ انڈیا اتنی زیادہ ترقی کر گیا ہے دیکھیں کہ اتنی عوام ہونے کے باوجود بھی اگر ترقی کر گیا تو اس کے لیڈر مخلص ہیں اپنے وطن سے مخلص ہیں تو آپ کے مطابق انڈیا کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی جو ریایہ ہیں مطلب ان کی جو عوام ہیں انہیں وہ لوگ مواقع دیتے ہیں وہاں پہ کوئی مار دار نہیں ایک موڈی بیٹھا ہوا آپ کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق ہے فرق یہی ہے نا کہ ایک موڈی بیٹھا ہوا حالانکہ اس کا ہندوانہ ذہن ہے وہ کسی عیسائی کو کسی مسلمان کو برداشت نہیں کرتے ساپ آت بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں برداشت کرتے اس کے باوجود وہاں مسلمان بھی چپ ہیں وہاں عیسائی بھی چپ ہیں کیوں کہ وہ اپنے ملک کی خاطر لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے کاروبار کو آپ کے مطابق پاکستان کبھی جوہاں ایک موڈی کی ضرورت ہے کاروبار کی انہوں نے ریڈ کی اڈی بنایا ہوا ہے اور کاروبار ہی کر رہے ہیں پوری دنیا سے اب جنگوں کا وقت نہیں ہے اب ٹیبل ٹاک کا وقت ہے کہ پوری دنیا اس سے بالاتر ہو کر کہ یہ مسلمان ہے یہ وہ عیسائی ہے وہ یہ نہیں وہ کاروباری سطح پہ آئیں کاروبار کریں معیشت کو سنبھالیں معیشت ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کے اندر ہمارا بیڑا گھر ہو چکا ہے ہماری عوام روٹی کے لیے ترس رہی ہے یہاں پہ سامنے یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے ایک شخص وہ لگاتا ہے کھانا لگاتا ہے کتنی لینے لگی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سے اس کے ڈسکاؤنٹ ہے وہاں پہ لینے لگی ہوئی ہیں عوام بھوک سے مر رہی وہ یہاں کنٹینر لگا ہوا تھا وہاں پہ فری کھانا تھا لیکن کیا ہمارے نون لیگیوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے کہ دیکھیں جی قوم کو لنگر خانے پہ لگا دیا لنگر خانا کیا تھا غریب آدمی کھاتا تھا جا کے باعزت طریقے کرسی میل پر بیٹھ کے اسے کھانا ملتا تھا زمینوں پہ نہیں بیٹھتے تھے ہاتھ تک نہیں ہوتی دی اس کی بیسی نہیں سریعام کھاتے تھے وہ خوش ہو گئے آج اس کنٹینر کے لگے غریب گھونتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے لیکن وہ پند پڑا گزشتہ ڈیٹھ سال سے پند پڑا میڈیکل ٹیکنالوجی اور فوڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پہلے سے ان پہ بہت ایشو چل رہا ہے فوڈ کا یہی ہے کہ پاکستان میں پہلے سے فوڈ کی کوالٹی بہت خراب چل رہی ہے اس کے بعد میڈیکل کا دیکھا جائے تو میڈیکل ایشوز ہمارے ادھر بیسک جو ہیں وہ ہی ہیں اس کے علاوہ جو آئی ٹیکنالوجی ہے وہ ادھر آویلیبل پہلے سے ہی نہیں ہے جس کے وجہ سے جو غریب عوام ہیں یا پھر جن کا علاج مشکل ہے ان کا ادھر نہیں ہو سکتا ان کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے تو میرے لحاظ سے تو بیسٹ ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے باقی جیسے یہ حکمران ہے اللہ خیار کرے سر ایسی کیا بھجوہات ہے کہ ہر فوریزن کنٹری جو ہے وہ انڈیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے لیشنشپس کامی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں پاکستان کا اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی انہوں نے اپنی امی جیسے خراب کی ہوئی ہے کہ جس ملک کے پاس جاتے ہیں مانگنے چل جاتے ہیں مانگ مانگ کے انہوں نے اپنی ریپیٹیشن اتنی خراب کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کرنے کے لیے ہزار دفعہ سوچتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنا نظام خود چلا رہی ہے ان کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ اگریمنٹ کرے یا نہ کرے ان کی خود کی ریسرچ چل رہی ہے وہ خود اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں بس یہی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے جاتے ہیں وہ ایزلی کرو ہو جاتا ہے پر پاکستان کے لیے جب آتے ہیں تو نہیں ہو پاتا وہ کینسل کر دیتے ہیں کسی بھی ایشو کوئی بھی ایشو بنا لیتے ہیں بس یہی ہے پاکستان میں جو ہے آئیٹی کا سسٹم کیسے ہے کس کا آئیٹی کا سسٹم آئیٹی کا آپ کے مطابق انڈیا کے مقابلے میں اس کا ایڈیا مجھے نہیں ہے کافی ایسے ہیں جو آئیٹی کے وجہ سے انڈیا میں جو ہے وہ آئیٹی کی کافی زیادہ ویلیو ہے انڈیا میں آئیٹی کی اس لیے ویلیو ہے کیونکہ انڈیا میں جو سٹڈی کرواتے ہیں ان کا ساتھ پریکٹیکل ورک ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہماری فیلڈ گرو کرتی ہے جس طرح یہ پاکستان میں پاکستان میں چار سٹڈی کرواتے ہیں آئیٹی کی لے لیں چار سال سٹیڈی کروانے کے بعد دو سال کہتے ہیں کہ آپ انٹرنشپ کریں انٹرنشپ کے لئے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایکسپریئنس جائیے آپ کے مطابق یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے نہیں ڈگری کی ویلیو نہیں ہے کرنا ہے تو اپنا بزنس کریں جیسے میں میڈیکل کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میری میڈیکل کی فیلڈ میں مجھے پہلے چار سے پانچ سال اچھی خاصی زلالت ملنی ہے مجھے پتہ ہے ہم شور لیکن پھر بھی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میری نیڈ ہے میں اپنی فیلڈ کے مطابق کام کر رہا ہوں بس یہی وجہی ہے اور باقی اگر فیلڈ چھوڑنی ہے تو پھر آپ سٹیپی نہ لیں آگے جی تو اسی کے ساتھ ہماری آج کے ویڈیو پہنچتی ہے اپنے ایک ستام کو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور جو رہے ہیں ہم آواز کے ساتھ اللہ حافظ